تعلیم بیچاری اکیلی رہ گئیں در ادر سے گوتی ویزہ سم مل کے اگر ہو جائے تو لگے گے کہ آپ لوگ عدب کی ایک تقریب میں بھنگ سے بٹھے ہوئے ہیں اپنے بلجمعی کے ساتھ میں تو اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے خواتین و حضرات اتنی خوبصورت تقریر ہوئی عمیر منظر صاحب کی مگر بات یہ ہے کہ ایک تجسس کہ یہ جو کتاب ہے اس کا جو ایک خاموش مصنف بیٹھا ہوا ہے تخلیق کار وہ کب اپنی خاموشی کو توڑے گا تو دیکھیں کتاب میں جو چھپ گیا وہ تو ماضی ہو گیا لیکن اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ جس کے لیے آپ تقریب سجائیں سب کچھ اس کے بارے میں کہیں اور اس سے کہیں کہ وہ اپنا ایک شیر بھی نہ پڑھے تو اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ لیجی صاحب ہم پہ تقریریں ہوتی رہی ہیں الگار ہوتی رہی یوریش ہوتی رہی لیکن لفظوں کی بارشوں میں ہمیں کہیں کچھ بولنے کا موقع نہیں دیا تو میرے خیال سے ان کے اندر کی جو خاموشی ہے وہ بھی پھڑا پھڑا رہی ہے بولنے کے لیے تو ایک دو غزلیں اس وقت ان سے ہم کو سننا چاہیے اس لیے کہ کتاب میں جو کچھ آ گیا وہ تو ماضی ہے اب ہم سنتے ہیں ان سے اور دو تقریریں ہو چکی اب دو تقریریں ان کو سننے کے بعد میں ہوں گی اور اس کتاب کا نام کتا خوبصورت سا ہے اکس دیکھتے ہیں کہ اکس جو ہے وہ پیکر میں کیسے بدلتا ہے پرچھائیں مجسم کیسے ہوتی ہے احساس گنگناتا کیسے ہے تو میں ایک شیر سے استقبال کروں گا شیر زفر اقبال کا ہے کہ تیرے آنے کے دن ہیں اور رستے میں بچھانے کو تیرے آنے کے دن ہیں اور رستے میں بچھانے کو چمکتی دھوپ سے سائے اکٹھا کر رہا ہوں میں تو آئیے وہ غزل سنتے ہیں غزل نہیں غزلیں بلکہ دو غزلیں میں جب تک اپنا گلاولہ صاف کر لیں وہ اور کتاب کے ورک ورک موڑ لیں اور بھابی کی طرف ایک بار دیکھ لیں اور اس کے بعد میں وہ غزل سرا ہوں میں گزارش کروں گا مہترہ محرون شامی صاحب سے کہ آج آج کی تقریب کے آپ دولہ ہیں آپ کی کتاب پھر نمائی ہو رہی ہے کم سے کم ایک دو تین غزلیں جو آپ کی پسندیدہ ہیں وہ اس وقت پیش کریں تو ذرا سا دل کی دھڑکنوں کے ساتھ تعلیاں بجائیے اور اس کے بعد میں دو تقریب ہیں ہوا کا اب ادھر سے بھی گزر ہونے لگا ہے ہوا کا اب ادھر سے بھی گزر ہونے لگا ہے کہ دیواروں میں جیسے کوئی ادھر ہونے لگا ہے جسے دیکھو وہی اہل نظر ہونے لگا ہے جسے دیکھو وہی اہل نظر ہونے لگا ہے چراغے رہ گزر شمسو کمر ہونے لگا ہے جسے دیکھو وہی اہل نظر ہونے لگا ہے چراغے رہ گزر شمسو کمر ہونے لگا ہے اور میں اپنے آپ سے کچھ دور ہوتا جا رہا ہوں میں اپنے آپ سے کچھ دور ہوتا جا رہا ہوں تیری باتوں کا شاید کچھ اثر ہونے لگا ہے میں اپنے آپ سے کچھ دور ہوتا جا رہا ہوں تیری باتوں کا شاید کچھ اثر ہونے لگا ہے اور فریبے آگئی ہے یا نظر کا ہے یہ دھوکہ فریبے آگئی ہے یا نظر کا ہے یہ دھوکہ جسے پتھر سمجھتے تھے گوھر ہونے لگا ہے جسے پتھر سمجھتے تھے دور ہونے لگا ہے اور یہ کیسا زہر انسانوں نے گھولا ہے فضا میں یہ کیسا زہر انسانوں نے گھولا ہے فضا میں کہ ہر طائر یہاں بے والو پر ہونے لگا ہے ہر طائر یہاں بے والو پر ہونے لگا ہے اور تیری دنیا نے شامی اس قدر دھوکے دیئے ہیں تیری دنیا نے شامی اس قدر دھوکے دیئے ہیں کہ انسانوں سے کیا سائیوں سے ڈر ہونے لگا ہے پڑھنے کی رفتار کم کر دیجئے اور آواز کی رفتار تیز کر دیجئے اور بلند آواز سے مائک کام نہیں کر رہا ہے سائی سے مائک کام کر رہا ہے مائک میں زور سے بولنا پڑتا ہے اس مائک یہ کمزوری ہے جوہد اچھی غزل پہلی والی غزل پر تھوڑی تانیاں اور ہو جائیں اچھی غزل بھی زندگی کے ساتھ میرا مسئلہ کچھ اور ہے زندگی کے ساتھ میرا مسئلہ کچھ اور ہے آئینہ اب بھی وہی ہے زاویہ کچھ اور ہے زندگی کے ساتھ میرا مسئلہ کچھ اور ہے آئینہ اب بھی وہی ہے زاویہ کچھ اور ہے لوگ ان راہوں پہ چلتے ہیں کہ جو ہموار ہیں لوگ ان راہوں پہ چلتے ہیں کہ جو ہموار ہیں ہم سے دیوانوں کا لیکن راستہ کچھ اور ہے ہم سے دیوانوں کا لیکن راستہ کچھ اور ہے اور اس کی باتوں کو سمجھنا اتنا آسا بھی نہیں اس کی باتوں کو سمجھنا اتنا آسا بھی نہیں لفظ کے معنی ہے کچھ اور مدہ کچھ اور ہے لفظ کے معنی ہے کچھ اور مدہ کچھ اور ہے اس کی باتوں کو سمجھنا خواب سے نکلو حقیقت پہ نظر ڈالو میان خواب سے نکلو حقیقت پہ نظر ڈالو میان زندگی خوابوں میں جینے کے سیوہ کچھ اور ہے خواب سے نکلو حقیقت پہ نظر ڈالو میان زندگی خوابوں میں جینے کے سیوہ کچھ اور ہے اور ایک عجب سی کشمکش ہے ذہن و دل کے درمیان ایک عجب سی کسمکش ہے ذہن و دل کے درمیان ذہن کچھ کہتا ہے دل کا فیصلہ کچھ اور ہے ذہن کچھ کہتا ہے دل کا فیصلہ کچھ اور ہے اور کام آخر آگئی شامی بزرگوں کی دعا کہ ورنہ ہاتھوں کی لکیروں میں لکھا کچھ اور ہے کام آخر آگئی شامی بزرگوں کی دعا ورنہ ہاتھوں کی لکیروں میں بکھا کچھ اور ہے اے غزل اے غزل اور ہے غزل اور اے غزل اور اے غزل اور اے اپنے ہی فنکشن سمجھ کے پڑھئیے میں بار بار وہی ایک خواب دیکھتا ہوں میں بار بار وہی ایک خواب دیکھتا ہوں کہ دور دور یہ موجِ سراب دیکھتا ہوں میں بار بار وہی ایک خواب دیکھتا ہوں کہ دور دور یہ موجِ سراب دیکھتا ہوں اور تمام خلقِ خدا جانے کی سزاب میں ہے تمام خلقِ خدا جانے کی سزاب میں ہے زمین کی قید میں ایک آفتاب دیکھتا ہوں تمام خلقِ خدا جانے کی صداب میں ہے زمین کی قید میں ایک آفتاب دیکھتا ہوں اور نہ جانے کتنے یگوں کی ہتشنگی دل میں نہ جانے کتنے یگوں کی ہتشنگی دل میں کہ زیرے آپ بھی میں ایک سراب دیکھتا ہوں کہ زیرے آپ بھی نہ جانے کتنے یگوں کی ہے کیسے ہوں منتظر آنکھیں تیری نظر میں وہی اس طرح آپ دیکھتا ہوں تیری نظر میں اور مجھے بھی آتا ہے لفظوں سے گفتگو کرنا مجھے بھی آتا ہے لفظوں سے گفتگو کرنا اگرچہ خود کو ابھی لا جواب دیکھتا ہوں اور لبوں سے ان کے محبت کے پھول جھڑتے ہیں لبوں سے ان کے محبت کے پھول جھڑتے ہیں دلوں میں زہر مگر بے حساب دیکھتا ہوں اور وہ کم سخن ہے مگر کم نظر نہیں شامی کبھی اس کا جواب دیکھتا ہوں کبھی اس کا جواب دیکھتا ہوں مجھے بھی آتا ہے